حضرت ابن احباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ تھا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دروازہ پھزن کی زورتہ رواز جبرائیل علیہ السلام نے صرف کھایا اور فرمایا کہ یہ ایک دروازہ ہے آسمان کا جو آج کھڑا ہے اور کبھی نہیں کھڑا مگر آج کے دن پھر سے ایک فرشتہ ہوتا اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے جب اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں کھڑا اور اس نے اسلام کیا اور کہا خوش خبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نوروں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعیت ہوئے اور ان نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ہوئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کا کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی کوئی چیز تمہیں نہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کسی کو اس کی طاقة سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا عجر ملے گا اور برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم سے بول چوک ہو جائے تو اس پر قریب نہ کنا اے ہمارے رب ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال اے ہمارے رب جس بول کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈال ہم سے در بزر فرما ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اس کا حوالہ صحیح مسلم 4.31 اور صحیح مسلم 1867 صحیح بخاری 5009 اور صحیح مسلم 1888 میں موجود